جیشن ایسے ہی منایا جا رہا ہے جیسے آخری راؤنڈ چل رہا تھا یہ پاکستان نے سب کو ہر آکے انگلینڈ آسٹریلیا ساؤت آفریقہ انڈیا سب کو ہر آکے نمبر ون پوزیشن لیے لیکن یہاں پر ایک مخصوص گروپ نے ابھی سے تلوار لٹکا دی ہے سرفراز پہ کہ سرفراز بھائی جو ہیں وہ پیس سریسٹن کیا یہیے پرفارمنس ہے رزبان کی یہیے پرفارمنس ہے مطلب ان اندھوں کو وہ چشمہ اس وقت ملتا ہے جب کوئی یہاں سے کوئی لڑکا پرفارمنس نہ کر رہا ہو اس سیکٹر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فواد عالم اور سرفراز احمد جیسے کلڑیوں کے لیے جو ہے وہ ایک الگ پریشورڈ لیول ہے کہ کہیں مطلب چار ریننگ میں فیل ہو گیا تو باہر کر دیا گیا آپ جیتے تو کس سے جیتے آپ شلنگا سے جیتے آپ بنگلہ دیجھ سے جیتے آپ زمبابوے سے جیتے آپ ساؤت افریقہ سے جیتے تیسٹری تی ٹوینٹی میں نمبر ون کی جو پوزیشن تھی پاکستان کی وہ نیچے چلی گئی تو مزبہ نے ایسا کیا تیر مان لیا تھا عدنان بھائی جو اب دوبارہ مزبہ 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 اور ہے تو یہ کرکٹرز جو آ جاتے ہیں سیٹ اپ کے اندر نئے نئے یہ وہاں تو نہیں بولتے کہ ابھی چلنے تو ابھی ہم نہیں آرہے تو ان کرکٹرز کا بھی خصور ہے پاکستان میں کرکٹ کو خراب کرنے کے لیے اسلام علیکم میں ہوں دانش نے یہ بات سیاہا اور آپ دیکھیں کرکٹوے دانش ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کرلیں اور ویڈیوز پر کومنٹس کیا کریں کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے میری کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے تو کومنٹ کریں ہی نہیں بھائی یہ جو شرط رکھ دی ہے اس میں تو کومنٹس آئیں گے ہی نہیں آہ یہ بھی ہے ویسے سب کو چھوڑیں بھائی مبارکو یا ٹیسٹریز جیت گیا اب لوگ کہتے رہتے تھے نہیں جیتے نہیں جیتے ہیزی لینڈ جس کو عرا کر گئی پاکستان نے بھی اس کو عرا دیا پرابر ہو گئے نا ہم ہیزی لینڈ سے ہاں بلکل انڈیا سے پرابر چل رہے ہیں بھائی انڈیا ادھر ویسٹ انڈیز کو عرا رہا ہے ہم سری لینکا کو عرا رہے ہیں سری لینکا میں ہم تو بلکل پرابر اس وقت ہو گئے اس وقت نمبر ون ہے ہم پوائنٹس ٹیبل پہ ماشاءاللہ آپ نے ساٹھ ستر ٹیسٹ میچز کھیل لی اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نمبر ون ہے ایسے بتا رہے ہیں ہم تو سینہ چوڑا کر کے جشن تو ایسے ہی جشن ایسے ہی منایا جا رہا ہے پوست ایسے ہی دیکھ رہا ہوں میں سوشل میڈیا پہ جیسے آخری راؤنڈ چل رہا تھا یہ پاکستان نے سب کو عرا کے انگلینڈ آسٹریلیا ساؤت ایفریکا انڈیا سب کو عرا کے نمبر ون پوزیشن لی ہے یار ویسے واقعی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا وہ کی بھی اثر ہے پاکستان نمبر ون ان ٹیسٹ وہ لگ رہے ہیں کوئی رینکنگ شینکنگ ہے اس رینکنگ پہ جو ہے وہ کوئی نمبر ون ہوئے میں مطلب ایسے دنیا کو پتا ہے کہ مطلب ہی ہمارے ہاں ہر چیز کو جو ہے نا مطلب اس کا اگر سوگ منایا جاتا ہے تو وہ بھی اگزیجریشن ہوتی ہے جب سیلیبریٹ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ بھی بلا وجہ سیلیبریٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہر چیز کا ایکسٹریم ہے خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں تو ایسے ہی چلتا ہے بھائی کون رے بھائی آپ کا ہیرو کون رے اس پوری ٹیسٹ سیریز میں اس پوری ٹیسٹ سیریز میں میرے خال ہے بیٹرز جو ہیں وہ ہیرو ہیں سارے کے سارے اور جو اگر مطلب بولر سٹینڈ آؤٹ کرتا ہو اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ نومان علی ہیں اور باقی تو یہ ہے کہ بیٹرز نے ماں سوائے کپتان بابر آزم کے سب نے اچھا پرفارم کیا ہے اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ سب کو پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے پریشول لیولز کیم بات کرتے ہیں عبداللہ شفیق پہ بھی تلواریں گریں وائٹ بال پہ وائٹ بال پہ وہ ریڈ بال پہ آئے لیکن مجھے لگ رہا ہے دوبارہ ریڈ بال سے وائٹ بال پہ نہ جائے اپنی ریمارکبل پرکومنس کے بعد میں اگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی ٹریشول لیولز اب آپ سیٹ کرتے ہیں کہ یار کون کتنی ایننگ میں فیل ہوگا تو اسے نکال کے باہر کریں گے چاہے پیچھے اس کی ایوریج کتنی بھی رہی ہو تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ فواد عالم اور سرفراز احمد جیسے کھلڑیوں کے لیے جو ہے وہ ایک الگ ٹریشول لیول ہے کہ کہیں مطلب چار ایننگ میں فیل ہو گا تو باہر کر دیا گیا عبداللہ شفیق نے گیارہ ایننگز انڈر ففٹی سکور کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈبل سنچری بنائی ہے آخری بار انہوں نے سنچری بنائی تھی ایک سو تریسا ٹرن بنائے تھے اس کے بعد گیارہ ایننگ میں انہوں نے آئی ایس اسکور ان کا فورٹی فائیو رہا ہے تو اگر کانٹریبیوشنز ان کی ویسے دیکھی جائیں تو انیس پندرہ آٹھ گیارہ یہ ان کی کانٹریبیوشنز چل رہی تھیں گیارہ ایننگ تک اگر یہ اگر کوئی مطلب آتاب کا شکار کھلاڑی ہوتا تو گیارہ ایننگ کے بعد اب تک ڈروپ ہو چکا ہوتا لیکن اب تک ڈروپ نام میں ٹی ٹوئنٹی میں لگتار چارڈ ڈگ لینے کے بعد بھی رہنا کھڑی بات ہے نا وہی چیز ہے کہ کچھ کو آپ ٹیلنٹ کے نام پر اس وقت تک کھلاتے رہتے ہیں تا وقت ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو جائیں اور کچھ لوگوں کو آپ اس وقت تک کھلاتے رہتے ہیں جب تک وہ ناکام نہ ہو جائیں ان کا مستقل پرفارم کرنا ضروری ہے کسی بھی قسم کے میں علاقہ ہی ہاں میں لیکن دانش ایک میں ضرور کروں گا ہاں اس میں کسی قسم کا علاقہ ہی تاثب یا لسانی تاثب نہیں لیکن سعود شکیل ساٹھ ٹیسٹ میچز میں مستقل ففٹی پلاس سکور کر چکے ہیں ساٹھ ٹیسٹ میچز میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے لیے بھی ٹریشولڈ لیول وہی ہوگا جو عبداللہ شفیق کے لیے چار میں نہیں کرے گا تو بہار اگر مطلب ہونا چاہیے سب کے لیے ہونا چاہیے ففواد عالم چار میں نہیں کیا تو بہار پہلا نام تو میں وہی لے رہا ہوں فواد عالم ہیں سرفراز ہیں مطلب ان کے لیے بھی چلیں آنے پتہ نہیں حسد شفیق کو کیسے اتنے محفے دے دیئے تھے لیکن بہرحال اینیوے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں اور اوورال اچھی بات ہے پاکستان جی تھا مجھے سلمان علی آغا نے بڑا متاثر کیا مجھے لگتا ہے پاکستان کو ایسا پورٹٹ ملا ہے یہ ایون وائٹ بال میں بھی اور ریڈ بال میں بھی جن نمبرز پر آگے بیٹنگ کر رہا ہے اور کوئی بیٹنگ کر رہا ہے اور بال کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہیں ہلکا پل کا اس کا استعمال کر لیتا ہے اور پھر شان مسود نے بھی بارہ لوگ کرٹیسائز کر رہے لیکن یہ امپیکٹ جس طرح وہ آکے ٹیسٹ کھیل رہا ہوتا ہے آپ کو پریشر سے نکال رہا ہوتا ہے مجھے ان دو مجھے لگتا ہے ان دو کی بات بھی کرنی چاہیے نہیں بات کرنی چاہیے سلمان علی آغا کے ایک اور اسپیکٹ جو آپ نے بھی ذکر نہیں کیا وہ فیلڈنگ ہے فیلڈنگ سے بھی مطلب فرق پڑا ہے سلمان علی آغا کی فیلڈنگ اور ان فیکٹ مطلب اوور آل ایک اچھا فیلڈنگ کیچنگ پاکستان نظر آیا ہے اس ٹیسٹ میچ میں لیکن شان مسود کے ساتھ بھی دوست وہی بات ہے دس سال ہو گئے ہیں انہیں کھیلتے ہوئے دس سال میں تو آپ سوپر اسٹار بن جاتے ہیں سوپر اسٹار بن کے لوگ آپ کی ریٹائرمنٹ کی باتیں کرنے لگتے ہیں دس سال میں بھی ان آؤٹ ہو رہے ہیں دس سال میں ٹیسٹ میچ اس کے اپنے کھیلے ہیں اس نے اندان بھائی میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں گنتی کی پرفارمنس بھی تو ہے نا میرے دوست گنتی کی پرفارمنس ایک پرفارمنس پہ لمبا لمبا کھیلتے ہیں وہ اس کے بعد باہر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ ڈومیسٹک میں یا چھوٹے لیول پہ کہیں ٹی ٹوینٹی میں ٹی 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 لیگز میں پرفارم کرتے ہیں ٹیسٹ میچ میں واپس آ جاتے ہیں یا ڈومیسٹک میں اچھا کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ڈومیسٹک میں تو اچھا کرنے والے بہت ہیں یار لڑکا تو وہ حریرہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کتنے سال سے تو مطلب وہ پرفارمنس کر رہا ہے کامران غلام کتنے عصے سے پرفارمنس کر رہا ہے اب وہ جب تیز کھیلے گا تو اس میں وکٹ بھی اس کی گرے گی بھائی نہیں آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن شان کے بھی آپ پرفارمنس کرنے کا ایک فریکونسی تو دیکھئے نا کہ کیا ہے دو ٹیسٹ میں ایک ففٹی انہوں نے بنا لی اس کے ببل پر ایک سیریز ان کو اور مل جائے گی اچھا ایک اور نیا مطلب پروٹیکشن دینے کا ایک نیا مطلب بہانہ اور نکلا ہے کہ یار کسی کو پوری سیریز میں موقع دو یار پوری سیریز میں موقع کیوں دو آپ ٹیسٹ میچ کھلتے کتنے دو سے تین ٹیسٹ کی آپ سیریز کھلتے ہیں اس میں بھی کسی کو فیلیر کے آپ چھے مواقع دے رہے ہیں اگر دو وہ بھی سب کے لیے الگ الگ ہے نا اور وہی بات ہوگی نا یہی بات ہے نا یہ بنائے سرپراز کا کیا ہے کہ آخری ٹیسٹ سیریز کھل لیے لوگ کہہ رہے ہیں مطلب جس طرح جو کریٹیریا بناوا ہے اس کا اور تین فیکٹر ہیں کیمرے میں آجا ہے کسی طرح سے میری تین کیوں گلی ہاں تین فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بھی کھیلنا دسمبر میں آسٹریلیا کے ساتھ لیکن یہاں پر ایک مخصوص گروپ نے ابھی سے تلوار لٹکا دی ہے سرپراز پہ کہ سرپراز بھائی جو ہیں وہ یہی پرفارمنس ہے رزوان کی یہی پرفارمنس ہے مطلب ان اندھوں کو وہ چشمہ اس وقت ملتا ہے جب کوئی یہاں سے کوئی لڑکا پرفارمنہ کر رہا اس سیکٹر سے اچھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرپراز کے حق میں تین باتیں نہیں جا رہی ہیں ایک تو کومنٹری بوکس میں رمیز راجہ کا آ جانا دوسرا کمیٹی میں کرکٹ کمیٹی میں ٹیکنیکل رمیز راجہ نہیں ہے ایک اور نام بھی ہے وہ میں نہیں لے رہا ہوں مزبا الحق کا آ جانا نہیں کومنٹری بوکس میں کومنٹری بوکس میں ابھی لیتے ہیں ابھی لیتے ہیں اور یہ مزبا الحق کا آ جانا اور جو مطلب تیسری سب سے بڑی چیز جو ان کے فیور میں بالکل نہیں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انجنی کا شکار ہو گئے اور یہ مطلب انجنی جو ہے مطلب ہیلمٹ کے سامنے ان کے بالکل کا آ جانا یا ہیلمٹ کا بالکل کے سامنے آ جانا یہ تین چیزیں ان کے بالکل حق میں نہیں گئی ہیں بدقسمتی کہہ لیں آپ اس کو یہ جو جی چاہے کہہ لیں پھر اس کے بعد رزوان نے نیس سنچری گھسیٹی نیزوان کی ماشاءاللہ سے مطلب ففٹی ہو گئی تو ماشاءاللہ وہ تو یا کریٹ جاتا ہے بابا رازم کو بھی آر اس کو بھی جاتا ہے پچاس کروانے کا کریٹیا نہیں دیکھیں بابا رازم کو کریٹ اس میں بالکل جاتا ہے لیکن بابا رازم کی کپتانی بھی تو دیکھیں نا کوئی اور ہوتا تو تب بھی پچاس ہو جاتے کوئی اور ہوتا کوئی اور ہوتا تو کیا اس کے پچاس کے لیے بھی دو اور بیٹنگ کی جاتی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کوئی اور ہوتا تب بھی پچاس ہو جاتے یہی تو پوچھ رہا ہوں جتنا ہم جانتے ہیں بابا رازم کو اس حساب سے تو شاید کسی کو چانس نہ ملتا شاید این دن پہلے ہی پوری دنیا پورے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ آدھا گھنٹہ بیٹنگ دے دیں سری لنکا کو تاکہ کروشل ایک دو وکیٹس نکل سکتی ہیں شام کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا کہ پہلی وکیٹ گرنے میں سکسٹی سے اوپر کی پارٹنرشپ چلی گئی اگر آپ دیسرے دن کے اینڈ میں بیٹنگ کرتے تو شاید مطلب آپ ایک دو وکیٹ لے سکتے تھے یہ سب نے کہا لیکن دہ پوائنٹ کے وہ کانکشن سب آگیا تھا اور مطلب رزوان کھل لیتے چھتے سہتی سرن بنا چکے تھے ان کو اگر وہ ٹک کر لیتے تو ایک مائل سٹون ان کے سامنے آ جاتا کہ اب فٹ ہونے کے باوجود بھی وہ چیلنج کرنا ہے اچھا ہے رویسا اگنام میں یہ بھی سرفراس کی بڑی بیٹ لگ ہے کہ سرفراس کو کانکشن نہیں ملا جب تک وہ بیک اپ رہے یہاں سرفراس ہے کانکشن کھل گئے بھی بیٹ لگ ہوگئے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہیمسٹرنگ کے اس میں کانکشن ہوتا نہیں ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں بات وہی تو کہہ رہا ہوں ہیمسٹرنگ میں ایک پوائنٹ بڑا روشان ابھی سنگھے ایک بڑا اچھا پوائنٹ لے کر آئے تھے اور رمیز راجہ ما شاہ اللہ اتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے اور موں میں کرکٹ کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے انہیں کبھی جو رولز ہوتے ہیں کرکٹ کے ان کا کچھ پتا نہیں ہوتا کومنٹری کرنے کا انہیں بہت شوق ہے اور ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہے کبھی کہتے ہیں ہاں بہت اچھے کومنٹیٹر ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ اسی آور ختم ہونے کے بعد اب ایکسٹرن ریویو نہیں ملتا پہلے سے ہی تین ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اسٹرائیک تیل اینڈر سے بچانی ہو تو آپ جانبوچ کے شورٹ لن لینا شروع کر دیں اور وہ کہتے ہیں جی شورٹ لن لینے پہ امپائر پینلائز کر دیتا ہے فوراں دوسرا کومنٹیٹر ان کو ٹوکتا ہے روشاہ نے ابھی سنگے نے کہا کہ کانکشن سب کی طرح سے اگر کوئی ایسی انجری ہو فریکچر ہو کچھ ہو جس میں باہر ہو جاتا ہے کھلاڑی کھیل سے ٹوٹلی اس کی جگہ بھی سبسٹیوشن اللہ کرنا چاہیے تو رمیز راجہ کہنے کے نہیں اس رول کا فائدہ اٹھالیں گے لوگ اور بیٹسمن اگر انجرڈ ہوگا تو اس کی جگہ بولر کو کھلائیں گے تو فوراں ابھی سنگے نے کہا کہ رول ہمیشہ لائک فر لائک ریپلیسمنٹ کا ہوتا ہے کہ کیپر انجرڈ ہوگا تو کیپر بیٹر ہوگا تو بیٹر بولر ہوگا تو بیٹر اور میچ ریفری اور مخالف ٹیم اس کو اپروف کرتی ہے جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو مزاق بن رہے ہیں اس وقت رمیز راجہ بھی اور بات ہماری یہ ہو رہی تھی خیر کہ رزوان لنگڑاتے ہوئے بھی کھلتے ہیں رزوان لنگڑاتے ہوئے بھی کھلتے ہیں ہر میچ میں لنگڑاتے ہیں ہر میچ میں رننگ کرتے ہوئے گرتے ہیں یار اتنان بھائی اتنان بھائی یہ تو محبت ہے نا اور اس کی پاکستان سے کہ ورلڈ کپ میں ایک رات پہلے وہ ہسپٹل میں تھا اس کو بہت زبردست قسم کی تربیت خراب ہوئی ٹریپس لگیں انجیکشنز لگیں صبح آگے وہ میچ کھیل رہا ہے یہاں گا لنگڑا آگے وہ کھیل رہا ہے تو یہ بھی تو اس کی پاکستان سے محبت ہے نا آپ اس کو بار بار لے کر جا رہے ہیں مطلب کہ وہ زبردستی ٹیم میں جگہ بنانا پرفارم در گئے یہی کیا بات ہویا بھائی پاکستان سے محبت تو آپ اس وقت سمجھے نا کہ یہاں پاکستان میں بینچ پہ کوئی وگٹ کیپر بیٹشمن جو ہے وہ آپ کا دستیاب نہ ہو سرفراز کو بھی ہٹا دیں آپ دو بندے اور بیٹھے ہوئے ہیں دومیسٹک میں رنز کے امبار لگائے ہوئے حسیب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ آرڈر بیٹر ہیں آپ کے مطلب مستقل وائٹ بال میں پرفارم کرتے ہیں یہ بھی ایک اور چلیں لمبی بحث ہو جائے گی یہ بتائیں مزبا کا آپ نے ذکر کیا تھا مزبا کو جو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں مزبا بھائی نے ایسا کیا تیر مارا تھا کیونکہ مزبا کا جو اوورال ہم نے دیکھا وہ چار سپتمبر دوزار انیس میں آئے تھے آلماست ایک سال تک وہ چیف سیلیکٹر بھی رہے اور اس کے بعد ان سے وہ ذمہ داری لے لی گئی پھر وہ خالی کوچ رہے پھر وہ دوزار اکس تک کوچ رہے اکتوبر تک اس دوران اگر پورے سیناریو کو دیکھتے ہیں تو پورے سیناریو میں آپ نے تیس سیریز میں آپ آسٹریلیا سے دو سفر سے ہارے آپ انگلینڈ سے ہارے آپ نیوزیلینڈ سے ہارے آپ نے ویس انڈیز سے ڈرو کیا آپ جیتے تو کس سے جیتے آپ سلنکہ سے جیتے آپ بنگلہ دیش سے جیتے آپ زمبابوے سے جیتے آپ ساؤت افریقہ سے جیتے تیس سیریز پھر اگر آپ وائٹ بول کی بات کرتے ہیں تو وائٹ بول میں بھی آپ سلنکہ سے جیتے زمبابوے سے جیتے ساؤت افریقہ سے آپ انگلینڈ سے ہارے تی ٹوینٹی میں نمبر ون کی جو پوزیشن تھی پاکستان کی وہ نیچے چلی گئے اور مزباد اس سیناریو میں جو آئے کہایا مزباد نے ٹیم نیچے کی طرف جا رہے تھے وہ بھائی کون سے ٹیم نیچے کی طرف جا رہے تھے آپ سلنکہ سے ٹیس سیریز ہارے تھے اس سے پہلے انگلینڈ سے سوری سلنکہ سے آپ ٹی ٹوینٹی سیریز اگر ہارے اور اس سے پہلے ایک ٹی ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ سے آت تو ٹیم نیچے کی طرف چلی گئے تو مزباد نے ایسا کیا تیر مان لیا تھا ادنان بھائی جب دوبارہ مزبا 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 ہر ہے اچھا آپ ویڈیو کا پورا ٹائم مزبا پہ چلا جائے گا لیکن باہر ذکر کرنا بہت ضروری ہے سر مزبا نے ایسا پلئر اور ایسا کپتان بھی کیا تیر مان لیا ہمیشہ اپنے پوٹینشل سے انہوں نے نائنصافی کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں وہ ان کی کیریئر کی پلینگ کیریئر کی جو ہائیلائٹس ہیں اس میں سب سے بڑی ہائیلائٹ وہ ہے جب انہوں نے اب یہ اپنی وکٹ پھینک کے پانچ رن دور تھا پاکستان پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے سے دوہزار ساتھ کا کیریئر کی ان کے پہلے ہائیلائٹ جو ہے وہ ہے اس کے بعد پھر دوسری ہائیلائٹ ان کی وہ بنتی ہے کہ جب پاکستان سیمی فائنل دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کا اوڈی آئی ورلڈ کپ کا جو ہارا ہے اس میں سوری دوہزار گیارہ کا دوہزار گیارہ انڈیا سے جی 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 اس میں یہ مطلب ایک بہت ہی اچیویبل رن ریٹ تھا اور اتنا لمبا یہ کھیلے ہیں مطلب 45 اوور ان کی انہیں کو ہو گئے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک سپیٹ کرنی کوشش پچاس میں اوور میں ایک سپیٹ کرنی کوشش کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ ان کے کیریئر کی ہائیلائٹ ہے تو پوٹینشل سے کبھی انصافت انہوں نے کیا نہیں ہاں جب یہ کپتان تھے تو یو اے ای میں پاکستان ڈومنیٹ کر رہا تھا کنڈیشنز میں ان کنڈیشنز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن پہ تھوڑی دیر کے لیے آ گیا تھا ٹیسٹ چیمپنشپ میں لیکن اوہ میں کھانا کھانا کھانے گیا کھانا کھانا کھا کر آیا جب تک تھا پاکستان سے باہر مزبہ و لقب کی قیادت میں آپ کو کیا مطلب نظر آتا ہے سوائے جو آخری بلکل سیریز تھی ان کی جان ریٹائر ہو گئے ویسٹ انڈیز میں سیریز جو یہ تو ہاں یہ تو ایزا کیپٹن آپ نے سارے ہائیلائٹس کر دیئے نا بھائی ایزا کوش ایزا چی سیلیکٹ ہے ہاں جب یہ ایک پوائنٹ جاتا ہے سیلیکشن میں ایک پوائنٹ جاتا ہے کہ فواد عالم کو یہ واپس بے کر رہا ہے ہاں سیلیکشن میں یہ بلکل پوائنٹ جاتا ہے لیکن کتنے خرادیوں کے ساتھ انہوں نے already زیادتی کی یہ اس پہ بھی پوائنٹ جاتا ہے نا دوست سرفراز احمد کو دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں انہوں نے باہر بٹھا کے رکھا اور اومار اکمل سے ویگٹ کیپنگ کراتے رہے ناصر جمشید کو کھلاتے رہے یہ پورا ورلڈ کپ ناصر جمشید کیچ بھی ڈروپ کرتے رہے رن بھی چھوڑتے رہے اور بات میں وہی ناصر جمشید جائے وہ آج اپنا سپورٹ فکسنگ کے سکینڈل میں گمنام ہیں ان کے سپورٹ فکسنگ سکینڈل کو کو کوئی مطلب شورت بھی نہیں مل رہی ہے اور یار ان کی اچانک انٹری ہوئی تھی ناصر جمشید کی کھر میں عردان بھائی یہ پاکستان کرکٹ بورٹ سمجھ میں نہیں آْرہا یار سب اتنی باتیں کرتے ہیں نا پاکستان کرکٹ بورٹ میں یار یہ چیئرمن کیوں مرے جاتے ہیں یہاں پر چیتسال ہے یہاں پر چیئرمن بننے کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے کیوں کوئی فوٹبال میں نہیں جاتا کیوں کوئی ہوکی میں نہیں جاتا کیوں کوئی اور کہیں olimpic میں نہیں جاتا اب یہ کرکٹی رہ دے کے بچ گئی ہو پھر جب ورلڈ کپ میں چند عرصہ رہ گئے تو آپ مینجمنٹ کو کھاڑنے کی باتیں کرنا ہے یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی محبت ہے بھائی کرکٹ سے یار کیا آپ اب جو ٹیم چل رہی ہے اس کو چلنے تو اپنے بندے لانے کے لیے کھاڑ لے وہ آپ بندے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا بھائی کہ رمیز راجہ جیسے لوگ ہے مزبہ جیسے لوگ ٹھیک ہے بھائی پڑے لکھے ہیں انگریزی اچھی بولتے ہیں چار جگہ ان کی تعلقات ہیں سب کچھ ہے یہ کریٹیریہ نہیں ہوتا یار کرکٹ چلانے کا ساری بات یہ ہے ابھی رمیز راجہ کہ میں نے آپ کو پورپٹی ساری کھول کے بٹائی گئے کتنا وہ کرکٹ کے بارے میں جانتے ہیں کتنا ان کو جو کرنٹ کھلاڑی ہیں ان کے بارے میں پتا ہے وہ تو حفیظ بھی کیا چیز ہے شاید لیکن بارہ لیا رمیز راجہ یار کریڈ کومنٹیٹر ہیں آپ ہی اپنی رائے میری اپنی ہیں لیکن حفیظ نے بھی ایک آدم میرا بیٹھا اُس سے زیادہ تھا بھائی تو اللہ اب رمیز راجہ کے تھرو آپ کو کوئی اگر کانٹریک مل رہا ہے تو میں کہنی سکتا اگر کوئی پی ٹی وی وزارہ پہ چانس مل لے آپ کو ہو رہا ہے تو میں کہنی سکتا لیکن بارہال گریٹ کومنٹیٹر کی میں بہت ساری آپ کو ایک مکلے اس پر ہاتھ اگر ٹیک پاکستان سے پاکستان سے مقب کوئی ایسا پروڈکٹ کو ہے نا پاکستان زیادہ جو آیا ہے یہ بات پہتا ہے اچھا کومنٹری باکس میں وہ دوسرا نام کس کا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرفراس کے اگنز جائے گا وہ بات مجھے یاد آگئی یار وہ بس چھوڑے نا بعد میں بتاؤں گا اچھا چلیں آپ بہت جلد ان کو دیکھیں گے پی سی بی کے سیٹ اپ میں اچھا ایک بات اور مجھے بتائیں یار یہ کرکٹر جتنے بات کرتے ہیں نا پاکستان میں کرکٹ سے باہر بیٹھ کے کہ یہ ہے کرکٹ کرکٹرز نے بھی کرکٹ کو خراب کیا ادنان بھائی ہماری ہیں اب اگر یہ آپ جس سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں چینج ہونے کی مزباولک کو لانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں جب سب کچھ almost set ہونی طرف جا رہا ہے تو یہ کرکٹرز جو آ جاتے ہیں سیٹ اپ کے اندر نئے نئے یہ وہاں تو نہیں بولتے کیا ابھی چلنے تو ابھی ہم نہیں آ رہے تو ان کرکٹرز کا بھی خصور ہے پاکستان میں کرکٹ کو خراب کرنے کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں پاکستان میں سسٹم کو توڑ رہے ہوتے ہیں most definitely اور اگر آپ یہ کہیں کہ یار یہ پیسے کا لالچ ہے کچھ ہے تو اس وقت مزباولک مفت میں کام کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو بھائی ایسا آپ کو کیا ایسے کیا کارنامے آپ کے credit پہ ہیں کہ جن کو دوبارہ سر انجام دینے کے لیے آپ کو رکھ بھی لیا گیا اور آپ آ بھی گئے ہیں والنٹیئر کر کے یہ بات کچھ مدب سمجھ نہیں آ رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے ہمارے قابل کھلاڑی ہیں جس میں وسیم اکرم بھی ہیں جس میں آمیر سوہیل بھی ہیں جو knowledge رکھتے ہیں جو مطلب جن کے آپ comments دیکھتے ہیں جب commentary کرتے ہوئے یا ویسے میڈیا میں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ باریکیوں کو جانتے ہیں اچھا ان کے لیے سرفراز احمد کے لیے کہ ہمیں پتا ہے آپ کیسے جیتے ہیں جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں اب واللہ علم وہ کچھ ان کی ہوگی غیب کا علم تھوڑا سا ہوگا میں بلکل نہیں بولا میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تو یہ اپنی میڈیا کی اور دیگر جو ان کی مصروفیات ہیں اور ذرائع آمدنی ہیں آمیر سوہیل نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ میرے پاس جو commentary کا contract ہے وہ اتنا بڑھا ہے کہ اس کے بعد مجھے مطلب نقصان ہو جائے گا اگر میں pcb کی کس طرح join کرتا ہوں تو کیوں اب پاکستان سے محبت کہاں چلی گئی پاکستان سے محبت کے بارے میں تو پھر آپ وسیم اکرم کو بھی پوچھ سکتے ہیں نا سب سے مگل کو بات کر رہا ہوں یہی تو میرا point ہے جو بات کرتے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب financially انہوں نے خود بول دیا کہ مجھے وہاں زیادہ فائدہ ہے اچھا مزیداری کی بات ہے کہ اس دن وقار یونس کو سن رہا تھا میں commentary میں تو وقار یونس کہہ رہے تھے جو leagues کھلنے کے لیے گئے میں کھلاڑی کہ ان کو نا صرف پاکستان کی بلکہ دوسری ٹیموں پہ بھی تنصید کر رہے تھے کہ ان کو اپنے قومی ٹیم کو ترجی دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو مجھے فوراں وہ نائنٹیز کا زمانہ یاد آ گیا جب کتنی سیریز اور کتنے ہی سہارا کپ اور کتنے ٹارنمنٹس وقار یونس سرے کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے اور glom organ کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے نہیں کھلے تھے وہاں جاتے تھے سب گندہ ہے پر دھندہ ہے یہ فیوچر کی بات کریں چھوڑنے جو ہو گیا سو ہو گیا فیوچر کی بات کرنے پرگیم میں کرتے ہیں نیکس پرگیم میں کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس پرگیم میں فیوچر کی بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے پاکستان کی مصروفیت میں آگے کچھ بھی نہیں ہے تو ویسے بھی تیسٹ سریز دسمبر میں اس کے بعد جا کر کام ہے کافی ٹائم ہے اللہ حافظ ٹیسٹ میں سارے کلاڑی سیٹ ہیں میں کہہ رہا تھا ٹیسٹ میں سارے کلاڑی کمبینیشن سیٹ ہے صرف ایک سرفراز کے اوپر کوئسٹن مارک ہے جو بڑی بدخسمتی ہے وہ بھی ایک وہ بھی ایک وہ بھی ایک بورڈر جو اس پار جو طبقہ ہے نا صافیوں کونوں نے لٹکا ہے اللہ حافظ اطنان بے اللہ حافظ